میرا سوال جی ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ مسلمان شیخ نہیں کرتا مگر آج ہم اگر آپ دیکھیں تو کچھ مسلمان سجدے بھی کرتے ہیں قبروں کو اور اتنی ہی عقیدت دیتے ہیں درباروں میں ان کو جتنی کہ خدا ڈیزرف کرتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور میرا دوسرا سوال جی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو حقوق اللہ بات تو بہت اچھے پورے کرتے ہیں سارے پر حقوق اللہ کے معاملے میں وہ لوگ اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ان کی تو ان لوگوں کے بارے میں کیا آپ کمنٹ کریں گے دیکھیں جن معنیوں میں ڈاکٹ صاحب ذکر کر رہے تھے شرک کی میں انہی معنیوں میں کر رہا تھا میرا نہیں خیال کہ کبھی کوئی مسلمان کسی بت کو سجدہ کرے گا یہ جو آپ نے بات کہی کہ کبروں کو جا کے سجدہ کرتے ہیں یقینی طور پر غلط ہے ایک کام اگر کسی مسلمان سے غلط ہو رہا ہے ہم اسے بہت پولائٹلی میں رپیٹ کرنا چاہوں گا پولائٹلی اسے ہم منع کر دیں سمجھا دیں کہ یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں کہ کسی کبر کو ہم سجدہ کریں یا کسی شخص کو ہم سجدہ کریں چاہے وہ تازیمی سجدہ کیوں نہ ہو ہمیں سجدہ نہیں کرنا چاہیے پولائٹلی سمجھا دیں جو ہم نہیں کرتے ہیں عام طور پر ہم بہت حارش کسی کو سمجھاتے ہوئے ہم بہت حارش ہو جاتے ہیں اور اس کا اثر چل جاتا ہے پھر اگر ہم بہت پولائٹ رہے ہیں اور اس سے سمجھائیں تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے لا اذمی میں بہت کچھ کر گزرتا ہے انسان تھوڑا سا علام اس کو دے دی جیت سمجھا